موسیقی 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 آزرین آپ نے پھر دعا سروازہ آئیے آزرین میں چار مصر پڑھتا ہوں آپ کو دیر سال قبل لے کے جاتا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم ایک مہم شروع کرتے ہیں سچ بھارت اگیار بہت اچھی بات ہے ہمارے ملک میں صفائی ہونی چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ایک مطالبہ میں کرتا ہوں بنگلور شہر سے اینیرا مطالبہ اور ہندوستان کے مطالبہ مطالبہ پیش کرتا ہوں اگر آپ کی آواز ہو تو آگے سے لے کے پیچھے تک تمام لوگ مجھے اپنی مطالبہ پیش کرتا ہوں بے طریقات ملازہ فرمائے پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خالوں سے ہے ہزاروں نے گناہ کی رہائی ہے اگر آپ کی آگے ہیں یخیر ہزاروں میں حاضرین اگرامی میں چار مصر اور پڑھتا ہوں یقینا میں صبح کی فلائٹ میں بائٹ رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں کیا پڑھوں گا کس کس حالات میں میں تذکرہ کروں گا مجھے سمجھ میں آیا کہ چار مصر میں اس شخصیت کے حوالے سے پڑھوں جس کو چند دن قبل بن لور سے گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اوہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتانا کہ انظر شاہ قاسمی کا تعلق کسی دہشتگرد تنظیم سے نہیں ان کا تعلق جمعیت علماء ہی جسے تھا آپ بتانا کہ ان کا تعلق کسی دہشتگرد ادارے سے نہیں ان کا تعلق دارلوم دوبند سے تھا یا آپ بتائیں گے کہ ان کا تعلق القاعدہ سے نہیں نورانی قاعدہ سے تھا میں چار مصر پہتا ہوں میں چار مصر پہتا ہوں یقینا آپ کے تعلیوں کی بھوچ پورے ہندوستان کے سرکہ پرستے تک پہنچنے چاہئے میں پہتا ہوں میں تارے خاص اگر شیف اچھا ہو تو تمام میں آپ مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں گے پیش کرتا ہوں جو حق بولے ہمیشہ یہ اسی رہبر سے درتے ہیں یہ اس مردے مجاہد کے حرکتے بر سے درتے ہیں جو حق بولے بہت ہے جب کہ بہت ہے بہت ہے جو حق بولے ہمیشہ یہ اسی رہبر سے درتے ہیں یہ اس مردے مجاہد کے حرکتے بر سے درتے ہیں یہ سوچی سمجھ سازش ہے انہیں خاموش کرنے کی یہ سوچی سمجھ سازش ہے انہیں خاموش کرنے کی مجھے معلوم ہے یہ سب کہ سب انظر سے درتے ہیں مجھے معلوم ہے موسیقی 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 یہ اس مرد مجاہد کے حرکتے ورسے ڈلتے ہیں یہ سوچی سمجھ سازش کی انہیں خاموش کرنے کی مجھے معلوم ہے یہ سوچی سمجھ سازش کی انہیں خاموش کرنے کی مجھے معلوم ہے یہ سب کے سب انظر سے ڈلتے ہیں مجھے معلوم ہے اور حضور صرف اللہ علیہ وسلم پھر ہندوستان کے تمام سہلوں سے مسلم نوجوانوں پر گرفتار کیا جاتا ہے کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا الحمدللہ آج تک کسی نوجوانوں کا جرم ثابت نہیں ہو پایا کسی کو دہشتگرد قرار نہیں دے سکتے میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ بتائیں کہ اسلام کا دہشتگردی سے اسلام کا آتنگ واد سے کوئی تعلق نہیں ہے میں چار مسلم فہتہ ہوں ایسا نہ ہو اگر آپ میرے چار مسلم پر خاموش رہیں گے تو اتینا صرف ہم بگلور نہیں پورے ہندوستان کے تمام شہروں سے نہ جانے کتنے انظر اپھا لیے جائیں گے نہ جانے کتنے انظر کو گناہ جیل کے انگر پھوز دیا جائے گا میں چار مسلم پہتہ ہوں آپ میری آواز سے آواز ملا ہے پیش کرتا ہمیں تغرفاتے ہیں برے آمال کا ہر جز وہ عادی ہو نہیں سکتا جو کلمہ پڑھنے والا ہے فسادی ہو نہیں سکتا جو کلمہ پڑھنے والا ہے فسادی ہو نہیں سکتا بھائی آپ پر رہت میں بھائی جو صاحب کے شرک میں آنا بھائی آپ لگ رہے گی برے آمال کا ہر جز وہ عادی ہو نہیں سکتا جو کلمہ پڑھنے والا ہے فسادی ہو نہیں سکتا جو کلمہ پڑھنے والا ہے فسادی ہو نہیں سکتا بتا دے آج ہم اس ملک کے سب حکم رالوں کو بتا دے آج ہم اس ملک کے سب حکم رالوں کو کوئی مومن کبھی آتنک وادی ہو نہیں سکتا کوئی مومن کبھی آتنک وادی ہو نہیں سکتا دنیا بھر میں دوستو کہیں بہشت گردی نہیں ہے صرف اسرائیل اور امریکہ میں بہشت گردی ہے یہ ایک اندھا بھی بہشت گردی ہے دوستو پوری دنیا میں کہیں بہشت گردی نہیں ہے اسی بات کا ادھار اصل بہت طریقہ صاحب کریں بہت بہت شکریہ حاضر آپ اسی طرح اپنے محبتوں سے روازیں گے یادینہ میں پورا ہندوستان میں اپنے قوم کی آپ کی ترجمانی کروں گا اسٹیج پر میرے بڑے محترم بڑے کرم فرما تشریف سکتے ہیں جنہوں نے آپ سے ملاقات کے موقع فراہم کیا اور ایک روسل بلاد کی دوسری شخصیت یادینہ جو پورا ہندوستان میں بہت شورو معروف ہے میرے بڑے کرم فرما بڑے محترم آلی بینات چمال چوبہ سامیہ تشریف سکتے ہیں میں ان کے حوالے سے چار مسئلی آل پرتا ہوں یادینہ اہل علم کا مجمع ہے اور تمام علماء کرامہ آجٹیج پر تشریف سکتے ہیں سامنے تشریف سکتے ہیں میں ان کے حوالے سے چار مسئلی آل پرتا ہوں اگر شیر سچا ہو تو تمام لوگ مجھے اپنی جواز نوازیں گے جسے اس دیش کے لوگوں نے پرسی پر بٹھایا ہے بظاہر وہ ہمارے ملک کا ہم درد لگتا ہے مجھے بتانا میں سچ بولا ہوں جسے اس دیش کے لوگوں نے پرسی پر بٹھایا ہے بظاہر وہ ہمارے ملک کا ہم درد لگتا ہے بظاہر وہ ہمارے ملک کا ہم درد لگتا ہے اگر چہرے پیداری اور اس کے سر پہ توپی ہو حکومت کی نظر میں وہ تو دہشک گرد لگتا ہے بظاہر وہ ہمارے ملک کا ہمارے ملک کا ہم درد لگتا ہے حکومت کی نظر میں وہ تو دہشک گرد لگتا ہے بہر شکر اعظم آخری چار مسئلے پڑھ کر میں اپنی جگہ دیتا ہوں یقین ان چار مسئلے کی بڑی فرمائشی میں نے جب سے فیس بوک پر اور لارچ پر ڈالا کہ میں بللو شہر آ رہا ہوں بللو سے کئی ساتھیوں کا فون آیا کئی لوگوں کی بیسی جائے آپ ان چار مسئلے کو پڑھ دے گا یقین ان چار مسئلے پورے ہندوستان میں مجھے مجھے انشارہ پڑھ لائے اور مجھے بھی تہت عزوز ہے میں چاہتا ہوں کہ ان چار مسئلے کو پڑھ کر میں اپنی جگہ ہوں وقت بہت ہو گیا ہے آپ حضرات کو بھی آرام کرنے ہیں بجر کی نماز بھی پڑھ لیں میں پڑھتا ہوں کہ تاریخاص لعظہ فرمائشی سب زندہ باپ پڑھئے خزانے کو اکرتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا اچندن دو ادربتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا خزانے کو وہ اکرتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا اچندن کو ادربتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے اکسائے والے کو حکومت ہم نے آپ خاموش ہو جائے مصرہ پھوڑا ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھیں اپنی دے دی ہے خزانے کو اکرتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا اچندن کو ادربتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا اچندن کو ادربتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے اکسائے والے کو حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے اکسائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر دی ہے اس سے پہلے جیسے پہلے آپ کو دنیا میں چاہوں میں پہلے پہلے جو تبال دے دی ہے آپ بڑھئے وہ ضرور آئیں گے مائک پر آپ بڑھئے انتظار کیجئے گا وہ ضرور آئیں گے تھوڑا سا وہ دم لے رہے میں نے پہلے کہا کسی بھی شہر کو اتنا مست چوسو بچارے کو اس کا دم نکل جائے آپ کو ضرور مائک پر اصد بستہ بھی تھا نئے حضر نگرانی مائک بھی آواز بہت کھیچ رہا ہے مسلسل کئی رات سے میں جگہ ہوا ہوں اور مجھے بھی تھوڑا سا آران کرنا ہے حضر نگرانی آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا مجھے واپس بھلایا رقینا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی خدمت اور آپ کی کر گئی آئیے چار مصرے اور پرکتا ہوں الیکشن سے تمام طرح کی دیانبازیہ اچھے دنوں کے نالت کالہ دھن کی واپسی اور یہ کہا گیا مسلمانوں کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور دوسرے ہاتھ میں قرآن بھٹا الیکشن کے کتنے وعدے پیرے ہوئے وعدہ نافت پورا کرنے کی صورت میں دلیگ میں الیکشن کے نتائج کی آتے ہیں بہار میں کیا آتے ہیں اور آپ یقین جانئے کہ بنگلور سے بھی نتیجہ آنا چاہئے میں چار مصرے پڑھتا ہوں یقین اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوگا دینے والے تھے وہ دھوگا کھانے والے ہیں یقین اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے جو دھوگا دینے والے تھے وہ دھوگا کھانے والے ہیں جو دھوگا دینے والے تھے وہ دھوگا کھانے والے ہیں جو اچھے دنے کلالچ دے رہے بے دل پلک سب کو بتانا مجھے میں سچ بولنا ہوں آپ میری آواز سے آواز ملانا جو اچھے دنے کلالچ دے رہے ہیں بے دل پلک سب کو جو اچھے دنے کلالچ دے رہے ہیں بے دل پلک سب کو بہت جلدی انہی کے اب برے دنے آنے والے ہیں بہت جلدی انہی کے میں اس وقت جس سرزمین پر خراہ ہیں اس سرزمین میں لئے بڑی احترام کی حامل ہے بڑی ہی اہمیت کی حالی ہے کیونکہ اس سرسمیل کا تعلق ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وسلم آدمی یاد دلایا میں اسی حوالے سے چار مصر پر سکتا ہوں پیش کرتا ہے حمدہ رخات اللہ جی بھائی پیش کرتا ہے موتر ہو فضا جس سے خوش بھو بھیج بے مولا ہمارے ملک میں امنو اما تو بھیج بے مولا موتر ہو فضا جس سے خوش بھو بھیج بے مولا بھائی مجھے پہنا ہے مجھے موتر ہو فضا جس سے خوش بھو بھیج بے مولا ہمارے ملک میں امنو اما تو بھیج بے مولا وقارِ حید پر مذرے ابھی بھی نشی ملو کی ہے ہمارے دیش میں پھر کوئی خوش بھو بھیج بے مولا حکومت کے نمائندوں سنو کچھ پوچھتا ہوں میں حکومت کے نمائندوں سنو کچھ پوچھتا ہوں میں ہمیں انصاف کا جھوٹا سبق کب تک پڑھاؤگے ہمیں انصاف کا جھوٹا سبق کب تک پڑھاؤگے اگر یا قوم مجرم تھا تو مجرم سادھینی بھی ہے بہت اچھے بھائی اگر یا قوم مجرم تھا تو مجرم سادھینی بھی ہے بتاؤ کم سے دل اس کو بھانسی پر چڑھاؤ گے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے چڑھاؤ گے بتاؤ کم سے دل اس کو بھانسی پر چڑھاؤ گے اور حضرین اسٹیج پر میرے دو بڑے بھائی سلمان صاحب اور نصار بھائی اور سہرہ ایڈیٹر آلی جناب علی مطلح حمیقی صاحب تشیف کرتے ہیں ان تمام دوستوں کی ان تمام بھائیوں کی دعائیں لیتے ہوئے میں چار مسئلے اور پڑھتا ہوں اسی حوالے سے پڑھتا ہوں جب کہا جاتا ہے مسلمان دہشکت ہیں مسلمان آتنگزاد ہیں آپ ایک پیغام دے گئے اسلام کا کوئی تعلق نہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں خیلن دہشت بردی نہیں کرتے اسلام والے ان کا پیغام دیتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں میں پڑھتا ہوں بہتا ہے خاص راہے نائی آری کبھی کرتے نمکاری کبھی کرتے کبھی دہشت پسندوں کی ترف داری نہیں کرتے نائی آری کبھی کرتے نمکاری کبھی کرتے کبھی دہشت پسندوں کی ترف داری نہیں کرتے زمانہ لاکھ تو الزام دے لیکن یہی سچ ہے نبی والے کسی کے ساتھ غرداری نہیں کرتے نائی آری کبھی کرتے نمکاری کبھی کرتے اور آخری چار مسئل پڑھ کر میں اپنی جوہ لیتا ہوں حضر نگرہ میں ایک پیغام دیتا ہوں میں چودہ مہی دوہزار سولہ مہی دوہزار چودہ اتر پردیش کے ایک پیغرام میں تھا لوگ سباہ الیکشن کے نتائج کا انگزار کر رہا تھا اور بار بار چاہ رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں تھوڑی دیر بعد جو مجھے خبر ملتی ہے میرے لیے نہائی تھی افسوسناک ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ اس ملک کا وزیر آزم ہزاروں کو کرتا کیسے اس ملک کا وزیر آزم ہو سکتا ہے یقینا یہاں بھی دوارہ انتخابات ہوں گے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو میں پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے اگر بات سچی ہو تو تمام لوگ آخری شیئر پہ مجھے ڈھیر سا ہی دعا دے کے رخصت کر دینا میں پیش کرتا ہوں مطاقہ رخاص اسی کا تذکرہ ہر جب ہر محفل نہیں ہوتا کسی غلطی پہ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی کا تذکرہ ہر جب ہر محفل نہیں ہوتا کسی غلطی پہ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر ہم متحد ہوتے یہ نوبت ہی نہیں آتی ہمارے دیش کا پیم کوئی قاتل نہیں ہوتا ہمارے دیش کا پیم کوئی قاتل نہیں ہوتا